تبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سواگت ہے آپ کا دستک میں رات کے دست بج رہے ہیں آپ آج تک پر دستک دیکھ رہے ہیں جہاں آج دستک دے کر بات ہوگی ساکھ پر اٹھتے سوالوں کی ایک شلوک آج میں نے پڑھا جس کا عرص یہ ہے کہ نم نسوچ کے لوگ صرف دھن کی اچھا رکھتے ہیں مدھیم سمجھ کے لوگ دھن اور سممان دونوں چاہتے ہیں اونچے بڑے لوگوں کے لیے سممان ہی معنی رکھتا ہے سممان یعنی ساکھ یعنی وشواس بھروسہ وہی ساکھ راشتر کے آنترک سرکشہ کی ریل مانے جانے والی جہاں چیجنسیوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن وہ ساکھ سوالوں میں ہے کہانی سے پہلے آئیے یاد کرتے ہیں سال دوہزار تیرہ کوئلہ گھوٹیلی کی سنوائی کی دوران سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سی بی آئی پنجرے میں بند وہ توتہ بن گئی ہے جو اپنے مالک کی بولی بولتا ہے اب سال دوہزار اکیس میں سی بی آئی نہیں بلکہ ای ڈی یعنی کے انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ اور ان سی بی یعنی کے نارکوڈکس کنٹرول بیورو تک جیسی بڑی بڑی جہاں چیجنسیوں پر وشواس چھوٹا نہ ہو اس لیے ضروری ہے کہ آج دستک دی جائے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندہ کر دیتی ہے اگر اس مچھلی کو پکڑا جائے اس کی جانچ ہو تو تالاب پاک ہو جائے گا سمیر جی صرف کلاکاروں کو نہیں پتتے ہیں اگر وہ 900% میں سے 3% یا 2% کلاکار ہوں گے کم سے کم نسی بی نے اپنی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے ایک جانچ بٹھانے کا کام کیا ہے اس وقت ممبئی میں نارکوٹکس کٹرول بیورو یعنی نشے کے جال سے دیش کو بچانے والی ایجنسی وہ تالاب بن گئی جس کے پانی کی سوچھتا پر سوال اٹھ رہے ہیں سوچھتا یعنی ساکھ پر سوال کی ابھی یہ کہانی شارک خان کے بیٹے آرین خان کی گرفتاری کے بعد آئی اور سوال کی وجہ یہ کہ آرین خان پر جب آروپ لگے کہ وہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں اور آرین کو دوست کے پاس ڈرگز ہونے کی جانکاری تھی لیکن پکڑنے اور جانچ کرنے والے نسی بی کے سمیر وان کھیڑے پر لگے آروپ کیا اس سے بھی بڑے نہیں ہے مسئلن آروپ ہے کہ آرین کے بدلے 25 کروڑ روپے وصولنے کی تیاری تھی آروپ کورے کاغذ پر گواہوں سے دستخط کرانے کے فرضی سرٹیفیکٹ سے نوکری پانے کے آروپ راجنیتک اشارے پر کاروائی کرنے کے آروپ جھوٹے ماملوں میں فسانے کے لیے خاص ٹیم بنا کر رکھنے کا آروپ قریبی وکیل کے ذریعے پیسوں کی اگاہی ہونے کا اور پیسوں کے لیے بولیوڈ کلاکاروں کو ڈرگز میں فسانے کا اس تصویر کو دیکھ کر سوچئے آروپ کس پر گمبیر ہے کس پر زیادہ اور ساکھ پر کس کے زیادہ سوال کیونکہ اصلی مددہ ہے جانچ ایجنسی کی نشفکشتہ جس پر شرط پوار کی پارٹی کے نیتا اور مہاراشتر کے منطری نواب ملک اب نسی بی کے ہی اجیاد افسر کی چٹھی کے حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں چٹھی کے سہارے ہی ڈرگز کے جھوٹے کیس میں لوگوں کو فسانے والا سنگٹھت گیروہ چلانے کا آروپ نسی بی کے زونل ڈیریکٹر سمیر وان کھیڑے پر لگاتے ہیں 26 ماملے ہیں الگ الگ کیسے سے ہیں جس میں کس طرح سے نیگرو کو فسایا گیا ہے کس طرح سے کس کو فسایا گیا ہے فلم والے ماملے کو بھی چیزیں اس میں رکھی گئی ہے ہمیں لگتا ہے یہ سارا پتر آپ پڑھ لیں گے تو 26 ماملوں کا اس میں جو کیسے سے اس کا جکر ہے جو پتر میں لکھا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ویجلنس کی جرید جو جانچ ہو رہی ہے اس جانچ کا حصہ یہ پتر بھی بنے ایسے خط کوئی بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی گھر پہ بیٹھ کے لکھ سکتا ہے ایسے خط اگر اس خط پہ کسی کا نام نہیں ہے اور اگر اس میں کوئی بھی کسی کا کلیم نہیں ہے کسی انسان کا جس نے وہ خط لکھا ہے سامنے آیا اور بے دھڑک طریقے سے کمپلین کرے اور پھر چاہیے تو اس کی جانچ ہو انسی بی کے یا جیات افسر کے حوالے سے آئی نوام ملک کے نام کی چھٹھی میں حالانکہ یہ ایک کیس خود ان کے دامات کا بھی ہے لیکن ایجنسی کی ساکھ پر اٹھتے سوالوں کے کارل انسی بی کو ایکشن لینے کی بات کہنی پڑتی ہے انسی بی اگر ڈرکس کے جھوٹے کیس میں فسانے کے آروپوں کے کٹھرے میں کھڑی ہے تو سی بی آئی پر ستہ ویرودھی دلوں کو ٹارگٹ کرنے کا آروپ پہلے سے لگتا آیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ دیش کے آٹھ راجیوں میں کینڈر کی سب سے بڑی جانچ ایجنسی بینا راجی سرکار کی اجازت کسی طرح کی کوئی انویسکیگیشن نہیں کر سکتی جبکہ ایڈی یعنی پرورتن نیدیشالے کو خود بی جے پی کے ہی نیتا کٹ گھرے میں ڈال دے رہے ہیں سبوت مہراشتر کے سانگلی سے آئے اس ویڈیو میں جس میں بی جے پی کے سانسد سنجا پاٹیل دکھتے ہیں جو ایک مول کے اُدھ گھاٹن سماروں میں موجود ہیں ہاتھ میں مائک لے کر سارجنک طور پر کہتے سنائی پڑتے ہیں کہ ایڈی ان کا کچھ نہیں کرے گی کیونکہ یہ ستتہ دھاری پارٹی کے سانسد ہے ایڈی آنی پرورتن نیدیشال ہے ایک وشیش وطیع جانچ ایجنسی جس کے اوپر بھارت میں بھشٹا چار کو روکنے کی ذمہ داری ہے ایڈی آنی وہ ایجنسی جو فرضی طریقے سے پیسوں کی ہیر پیر کالے پیسے کو سفید کرنے والوں اور ویدیشت پیسوں کی لیندین میں کھیل کرنے والوں کی جانچ کرتی ہے روکتی ہے پکڑتی ہے ایسی کیندری ایجنسی کے بارے میں بی جے پی کے سانسد سنجا پاٹل سارجنک روپ سے یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہیں ڈر نہیں کیونکہ وہ ستتہ دھاری پارٹی کے سانسد ہے سنجا پاٹل سنجا پاٹل جائے بی جے پی میں جاؤ تو جاچ ایجنسیوں سے مکتی کا فارمولا خود جان جاؤ دیش کی ایجنسیا کمزور پر سخت اور مضبوط پر نرم پڑھنے کے آروپوں کے کٹ گھرے میں کھڑی آئی ہے سپریم کورٹ میں ہی دی گئی جانکاری کے مطابق دیش کے 122 سانسد ویدھایق پر منی لانڈرنگ کا آروپ ہے 121 سانسد ویدھایق سی بی آئی جانچ کے گھیرے میں ہے دیش کے 50 سانسد پورو سانسد ایڈی کے سامنے آروپی ہے لیکن ان سب کے ماملے ورشوں سے چلے آ رہے ہیں ایجنسیوں کی کارپرڑالی لنج پنج ہے ایسی ستھتی میں اگر دیش کی جانچ ایجنسی یا جانچ ایجنسی کے افسر پر سوال اٹھتے ہیں تو ضروری ہے کہ جانچ کر کے جواب جلد ان کا دیا جائے کیونکہ جوابوں میں دیری سے جنتہ کے من میں ان ایجنسیوں کی نشپکشتہ کو لے کر سنشے پائدہ ہوتا ہے جس سے سنستاؤں پر گھٹتا بھروسہ لوگتانترک دیش کے لیے شبھ رہی ممبائی سے اروند اوجہ کے ساتھ آج تک بیورو ساکھ کے سوال کے نام پر کیا سنسرشپ کا ٹھیکہ کچھ لوگ راج نیتی میں لے کر بات چاہیں گے وگیاپن میں کیا جائے گا فلم میں کیا دکھے گا ویب سیریز میں کیا لکھا جائے گا یہ تیہ کرنے کے لیے قانون سے بنی ایجنسیاں ہیں پھر دھرم کا حملہ بتا کر کیوں خود سنسر بورڈ نیتا بننے لگتے ہیں کیا دھرم کے نام پر اصلی مددوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے ایسا ہوتا ہے دھرم کے سممان کی چنطہ دکھانے والے کیسے اصلی دھرم نبھانا بھول جاتے ہیں ریپورٹ میں ہماری دیکھئے اگر آپ سہمت ہیں تو دستک دیجی مدھی پردیش میں شیش امرتی در سودان سے بھی بطر پتا چلی ہے لیکن مدھی پردیش کے منتری کو چنطہ شیش امرتی در سے زیادہ دھرم کی ہے آج وہ ان لہسوین دیش کی شیش امرتی در سے ڈیڑ گناہ زیادہ مدھی پردیش میں دم توڑ دے رہے ہیں لیکن جنہیں بچوں کے بوشل کی چنطہ کرنی چاہیے وہ سانسہ جی فلموں کی سکرپٹ پڑھنے کا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہتی ہے اب ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا بھارت بکتی اکھاڑا یہ ڈپارٹمنٹ بنائے گا کوئی بھی پکچر ریلیز ہونے کے پہلے وہاں دیکھی جائے گی مدھی پردیش کے کئی زیلوں میں کسان خاد پانے کے لیے رات رات بھر لائن لگا کر کھڑے ہیں لیکن کسان کی فکر مانو کم ہے مدھی پردیش کے منتری کو چنطہ دھرم کی رکشہ کے لیے ہے کیوں آسرم نام کیوں اور کسی دوسرے کا رکھ کے دکھاؤ سمجھ میں آئے گا پھر ایسا کام نہ کرو جس سے دکت ہو دستک دے کر پوچھئے گا آپ کھلوال کس سے زیادہ بڑا ہو رہا ہے دھرم سے ہو رہا ہے دھرم کے نام پر ٹھیکے داری سے ہو رہا ہے یا دھرم کے نام پر ہوتی راج نیت میں مدھی پردیش کے بچوں سے ہو رہا ہے اس بچے کی تصویر دیکھ لیجئے شریر نہیں ہڈیوں کا ڈھاچہ ہے یہ تصویر ہی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں ویڈیو نہیں کوپوشن کی حالت یہ کہ بچہ بچا نہیں سرکاری آنکھلا چیختہ ہے کہتا ہے کہ مدھی پردیش میں شریش مرتیدار سودان سے زیادہ ہے لیکن مدھی پردیش کی راج دانی بھوپال میں خود کو دیش کا ڈل بجرہ ڈل بتا کر کارکرتا ویب سیریز آشرم کی شوٹنگ روکتے ہیں توڑھوڑ کرتے ہیں نرماتا پرکاش جھاپسیا ہی پیکتے ہیں کانون روستہ کس مدھی پر پردیش کی گرہ منتری کا سٹینڈ الگ ایک پردیش کی گرہ منتری کو لگتا ہے آشرم نام سے ایک دھرم کی آستھا آہت ہوتی ہے تو دوسرے دھرم کا نام رکھا جائے کسی بھی دھرم کی بھابنہ کو آہت کرنے والا کوئی درشے ہے تو پہلے آپ سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ آگے سے فلم کی اجازت شوٹنگ کی تب ہی ملے گی جب اس کی سکرپٹ ستھانی پرشاشن کو دکھائی جائے گی اور یدی اس میں دھرمیق بھاؤنائیں کسی کی نہیں بھڑکتی ہیں کوئی آہت نہیں ہوتا ہے تب ہی اس فلم کی شوٹنگ کی اجازت نردیش کو کو دی جائے گی کوئی بھی دھرمیق بھاؤنائیں کرے گا جو ایمپی کی راجدھانی کی سانسات پر گیا تھاکور اپنے بھارت بھکتی اکھاڑے کو ہی سنسر بورڈ آپ بنا دینا چاہتی ہیں ہمیں ایک ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا بھارت بھکتی اکھاڑا ہی ڈپارٹمنٹ بنائے گا کوئی بھی پکچر ریلیز ہونے کے پہلے وہاں دیکھی جائے گی ان کو وہ ایک پورا کانونی بیدھان منڈل بٹھایا جائے گا اور وہ پہلے دیکھے گا اور اگر وہ اچیت ہے اس کی سکرپٹ پڑھیں گے پہلے ہی پکچر بننے ہی نہیں دیں گے اگر ایسا ہے اور نہیں تو سنسر بورڈ میں ایسے لوگوں کے خلاف میں کاربائی کر سوال اور بوال دھرم کو حملہ اور دھرم کو خطرے میں دکھا کر صرف ویب سیریز پر نہیں ہے کپلوں کے برینڈ کے نے سڑک پر پٹا کھانا فوڑنے کی بات کہی تو بیجے پی سانسد نے ہندووں میں اسنتوش بتایا کپڑوں کے ایک برینڈ کو اپنا کیمپین ہی واپس لینا پڑا جب دیوالی کو جشنے ریواز بتاتے ہوئے دکھانے پر ہندو تیوہار میں مسلم ویچاردھارا جوڑنے کا عروپ لگایا جانے لگا اب نئی سینسرشپ سوشل میڈیا اور سیاست کی آئی ہے ڈابر کس ویڈیاپن کو لے کر جس میں دو محلاؤں کو آپس میں کروہ چوتھ کا تیوہار مناتے دکھایا گیا بہت گمبھیر ویسے میں مانتا ہوں اس لیے بھی مانتا ہوں میں کہ یہ ہندو دھرمک کے دھرمک تیوہاروں کو لے کر ہی اس طرح کی کلیپنگ ویڈیاپن کیوں جاری کیے جاتے ہیں آج وہ ان لہسوین کو کروہ چوتھ کبر توڑتے ہوئے چھلنی میں دیکھتے ہوئے بتا رہے کل کو لڑکا لڑکی دونوں لڑکے ہی پھیرے لیتے دکھا دیں گے سادھی کرتے ہوئے دکھا دیں گے یہ آپتی ہے ایسی آپتیوں کے بعد ڈابر نے مافی مانتے ہوئے اپنا ویڈیاپن واپس لے لیا کسی کے بھی دھرم دھرمک بھاونا کو آہت کرنے آڑا کیمپین فلم سیریز ویڈیاپن کوئی نہیں دیش مچا سکتا بنا سکتا لیکن سوال ہے کی اتتا ہے کون کرے گا سرکار دوارہ نردھارت ایجنسیاں یا پھر کچھ سنگٹھن کوئی سانسد یا پھر کچھ لوگ چنتہ سب کو اپنے دھرم کی اتنی ہی ہے تو پھر سودان سے زیادہ شیش امرت ادھار اور کوپوشن سے مرتے بچوں کا بھی دھرم جا کر دیکھا جائے دیکھیں کھیت کے لئے خات پانے کو لائن میں لگے ہوئے کسان کے دھرم کو بھی جن کے لئے کسی راج نیتہ کا دھرم آہت ہی نہیں ہوتا رویش پال سنگھ بوپال آج تک ہندو تماج کا بمار سب کچھ دھرم کے نام پر سوچنے کی لط لگ جانے سے اصل مد پر سوچنا بند کر دیتے ہیں کچھ لوگ جیسے ٹی ٹوینٹی وولڈ کپ میرا بیوار کو پاکستان کے ہاتھوں بھارت کے ہاتھ ہوئی ہار ہوئی تو کچھ لوگوں کو سر فز بات کا غصہ تھا کہ پاکستان سے ہمار گئے کچھ لوگ اسے دھرم کے درشتی سے دیکھنے لگے دیکھ دیکھ کیسے غصہ جتانے والے بہت سے لوگوں سے سوال سوال ساکھ کی اتنی چنتہ ہے تو گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان سے بھارت کے پیچھے ہونے پر غصہ ہمیں کیوں نہیں آتا دیکھ دوسرا سوال دیش کی ساکھ کی اگر ہمیں چنتہ ہے تو پھر یہ چنتہ تب بھی ہم کیوں نہیں کرتے جب پرتی وقت آئے کہ پیمانی پر ہمارا دیش بانگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو جاتا ہے دستک دیتا ہوا ہمارا تیسرا پریشنی یہ ہے کہ چنتہ اس بات کی کیوں ہمیں نہیں ہوتی کہ بریشتہ چارج کے سوچ کانک میں ہمارا دیش بھارت بھوٹان سے بھی نیچے اور چوتھا سوال ہمارا یہ ہے کہ سستہ پیٹول دینے میں شلنکہ پاکستان بھی ہمارے دیش بھارت سے آگے ہیں کیوں نہیں اس بات کی ہمیں چنتہ ہوتی مطلب یہ ہوا اس سارے پریشن آپ کے سامنے آپ پلیز سوچ سوچ اگر ہم سوچ یں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا آپ کو ہمیں نررثک مدوں میں الجھا کر راج نیتی اور راج نیتی کرنے والے اپنا اللہ سیدھا کرتے ہیں کیسے آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں لیکن جھارکھن کی ایک خبر آپ پلیز دھیان سے دیکھئے جھارکھن ایک ایسا راج جہاں بیرے عزگاروں کو راج سکار دن کے چودہ روپے بھتتا دیتی ہے اور اسی جھارکھن راج جمعہ منتریوں کے لیے ستر کروڑ روپے کے بنگلے تیار ہونے جا رہے ہیں عام آدمی سے زیادہ اپنی ساکھ کی چندہ یہاں پر منتریوں کو ہے جنتہ کے لیے جیب میں نہیں ہیں دانے اور منتریوں کے لیے چلے ہیں کروڑوں کے بنگلے بنانے دستک دیجئے آپ لیکن جھارکھنڈ کی ہمن سورین سرکار اپنے گیارہ منتریوں کے لیے گیارہ نئے آلیشان بنگلے بنانے کی تیاری کر چکی ہے جھارکھنڈ کے بیروزگاروں کو بھتے کے نام پر مہینے کا 416 روپے 66 پیسے دینے کی یوجنا سرکار لاتی اور گریبوں کی ہتائشی دکھتی سرکار 11 منتریوں کے لیے نئے آلیشان بنگلے پر 70 کرون روپے خرج کرنے جاتی ہے اب اسے کس کے ساتھ مجھا کہیں گے بیروزگاروں کے ساتھ نوکری ترستے نوجوانوں کے ساتھ یا ٹیکس دے کر سویدھاؤں کا انتظار کرتی جنت جس جھارکھن کی 46 پیزدی آبادی گریبی ریکھا کے نیچے جیتی ہے وہاں کی سرکار کی 11 منتریوں کے لیے 79 کرون 90 لاک 94 ہزار روپے راؤن فیگر میں 70 کرون روپے کے بنگلوں کا نرمان ہورے جا رہا ہے سب سے پہلے دیکھئے کہا پر سمارٹ 11 cabinet منتری اب آلیسان بنگلوں میں رہیں گے ان کے لیے 11 بنگلوں جو ہے وہ اس سمارٹ سٹی میں بنائے جائے گا ایک نمبر پلوٹ جو ہے وہاں پہ اتیادھونک سوویدھاؤں سے لیس ان کا آلیسان بنگلہ بنے گا بنگلے میں ہر طرح کی اتیادھونک سوویدھا ہوگی اور اس کے لیے cabinet نے لگ بھگ ستر کلو روپیہ اپروو بھی دیا ہے اس کو سینکشن بھی کر دیا ہے جھارخن کی حقیقت یہ کہ ریجسٹرڈ بیروزگاروں کی سنخیہ سات لاکھ 32 ہزار سے زیادہ ہے اور سرکاری بھاگوں میں 3 بنگلوں میں رہتے جنت انتظار کرتی ہے کہ اس کے لئے یوجگاو کا پیسہ کب پورا آئے گا اور سیاست ایک دوسرے پر کی چڑھ اچھالتی ہے نیا بنگلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے کہنے کا تات پر ہے کہ بیت منتری رونا رو رو تے بیت کی کمی کا کھا جانا کھالی کا اور دوسری طرف اولول جلول چیزوں پر پیشے کھر کرتے ہیں ان کے جیسا نہیں کہ پینڈیمک پریاد میں ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ لوگ مر رہے ہوں اور بیس ہزار کروڑ کا پارلیمنٹ بنا رہے ہوں دلی میں ان کے اسے نہیں کر رہے ہوں ہم تو جو جنا بنا رہے ہیں جو جنا پاس کی ہیں کہ یہ کریں گے جس راجی کے بیروزگاروں کو نوکری دینی کی جگہ پہنے 14 روپے روز کا بیروزگاری بھتتا سرکار ماتے اور اپنے منتریوں کے لئے پرتی منتری ساتھ کروڑ کا بنگلہ بنوائے وہ ضروری ہے کہ آپ دستک دیجئے آم آدمی ٹیکس منتریوں کے بنگلے کے لئے رہی بلکی جنہید کی یوجناو کے لئے بھرتا ستیجید کمار راچی آج تک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کروز ڈرگز معاملے کی جاج کرتے کرتے سمیر وان کھیڑے خود جاج کے گھیرے میں آ گئے ہیں ان پر سنگین آروپ لگنے کے بعد انسی بی نے اب جاج بیٹھا دی ہے سمیر وان کھیڑے کے ورد ہی ممبئی اس بیچ سمیر وان کھیڑے دلی سے ممبئی پہنچ چکے ہیں کل ان کی انسی بی یعنی نارکوڈکس گنٹرول بیرو کی اپنی وجلنس کے سامنے پیشی ہونی ہے سمیر وان کھیڑے سے جو ٹیم پوچھتا چکے گی وہ کل دلی سے صبح نو بجے ممبئی کے لیے روانہ ہوگی اس ٹیم کے اگوائی نسی بی کے ڈی ڈی جی گی شور کریں گے وان کھیڑے پر آروپ لگانے والے شک سب کبھا کر سائل کو کل نسی بی نے بلایا ہے یعنی سائل بھی آئے گا اور سمیر وان کھیڑے سے بھی پوچھتا چھوگی یہ وہی پروہ کر سائل ہے جو گوساوی کا ڈرائیور ہے اور جس نے کہا تھا کہ 25 کروڑ روپے میں آرین کو چھوڑنے کی ڈیل ہو رہی تھی اور اس میں سے 8 کروڑ روپے سمیر وان کھیڑے کو دیے جانے تھے تو سمیر وان کھیڑے کو نسی بی نے دلی بلایا انسی برش کہنے سے صاف انکار کر دیا بینا کچھ بولے سمیر وان کھیڑے ممبئی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور کل ڈی ڈی جی گیانے شور کی اگوائی میں سمیر وان کھیڑے سے نارکوڈکس کنٹرول بیورو ویجلنس کی ٹیم کرے گی پوشتاج تو ممبئی ڈرگز کی جاچ سے چرچہ میں آئے سمیر وان کھیڑے اب کافی مشکل میں ہیں اور ان کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اب سمیر وان کھیڑے کے وردھ ویجلنس کی جاچ شروع ہو گئی ان کا دیپارٹمنٹ ہی جاچ کر رہا ہے سمیر وان کھیڑے اپنے پت پر روپے کے ڈیل کرنے کا پیاس کیا کوشش کی جیسا کہ ان پر آروپ لگایا جا رہا ہے یا پھر بڑی اور اصوبدار ہستیوں پر کار روائی کے کارن سمیر وان کھیڑے کو پریشان کیا جا رہا ہے ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ساری اوبائی مالدی و دوبائی میں ہوئی ہے یہ جو شبد ہے کھنڈ نی ایک سٹورشن یہ بہت ہی گھڑیا شبد ہے سچائی کو کوئی چیز کی آج نہیں دیکھ لیجی میں کہا پر ہوں ایرپورٹ سے ڈیٹا لی لی جی کہا پر ہوں میں دیش میں جانے کتنے آئی 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 نام ہے سمیر وان کھیڑے اکثر آسمانی رنگ کی شرٹ میں دیکھنے والے سمیر وان کھیڑے وہی افسر ہے جنہوں نے آرین خان ڈرگز کیس کا خولا زکیا لیکن اس کے فورن بات سے وہ مہار سرکاری نوکری میں جگہ حاصل کرتا ہے میرا کوئی مورال میرا میرا کوئی مورال ڈاؤن نہیں ہوگا یہ میرا مورال اور شراؤنگ ہوگا میں اور اچھے سے کام کروں سوال سوال ہے کہ اپنی کاروائیوں سے بولیوٹ میں خلبلی مچانے والے سمیر وان کھیڑے ہیرو ہے یا پھر کھل نوواب ملک کو ڈرگز کیس میں گرفتار کرنے کی وجہ سمیر وان کھیڑے کو جان بوچ کا بیواد میں گھسیٹ جا رہا ہے دامات کو پکڑا تھا جلن جی تھی جو نکل گئی آٹ مہینی کے بعد تکلیف ہوئی ہوگی دامات کو جیل میں سمجھ ہوں میں اس بات کو بڑے پد پر پد کے بات بھی آپ کی سنی نہیں گئی آپ کے دامات کو ارسٹ کر دیا گیا تو بہت تکلیف ہوتی ہے میں اس کی تکلیف ہی سسٹم گیا ہے اس کو پوچھ نہ بند کر دیجئے کہ آپ کی کاسٹ کیا ہے پورے گاؤ سرٹیفکٹ دیکھ کوئی بھی ایسا اس نے سپاری لیا ہو بولیوڈ سے ہولیوڈ سے کدھر سے کہ تمہاری اس میں کھڑا رہتا ہوں تو میرے کو کچھ بھی ہو سکتا ہو آدمی کوئی بھی لیول تک گر سکتا ہے سکتا ڈرکس کنیکشن کھوجے اور کاروائی کاروائی نے اپنے کاروائیوں سے بولیوڈ میں کھلوالی مچا دی دیپیگا پادکون سر رکول پریت سکھ ارجن رامپال اور شدہ کپور جیسے بڑے بڑے ستاروں کو نسی وی دفتر کے چکر کٹنے پڑے مہراج سرکار مدری نواب ملک سمیر خان کو بھی وان کھڑے نیرکس سے جلے ایک کیس میں گرفتار کیا جس کے پورا کھیل نسی بی کا فلم انڈسٹری میں شروع ہو گیا ریا چکر ورثی کو فسا یا گیا فرجی طریقے سے درجن و گھر فلم ابھی نیتر کی پریٹ کر آئی گئی کچھ لوگوں کو مقدمے پسانے کا پریاس کیا گیا آپ یہ نیشن کو ایک غلط میسج دے رہے ہو نسی بی میں آنے سے پہلے بھی سمیر وان کھیڑے بولیوڑ کے کئی دکھجوں کے خلاف کاروائی سرکی پہ دور چکے ہیں سال 2010 میں سویر وان کھیڑے کا ٹرانس وار مہاراج سرویز ٹیکس ریپارٹمنٹ میں ہوا صرف دو سالوں مہی وان خیڑے نے ڈھائی سمیر وان کھیڑے نے بولیوڑ سپر سٹار شارو خان کو روک لیا شارو خان یوروپ سے چھٹیا من منا کر لوٹے تھے اور ان کے ساتھ بڑی تعداد میں بیگز تھے پوچھ تاج کے بعد سمیر وان خیڑے نے بطور کسٹم ادھکاری مشہور سنگر میکر سنگھ کو تیہ ماترہ سے زیادہ فورن کرنسی کے ساتھ پڑھ کیا نائے میں بطور ایڈیشنل ایس پی کے طور پر ان کی تیناتی ہوئی جہاں انہوں نے آتنکوات سے جڑے کئی ہائی پروفائل کیس کو ہنڈل کیا انہیں ایکسیلنس ان سرویس کا میڈل بھی ملا تو سمیر وان خیڑے جہاں بھی رہے ان کے ویبھاق سے انہیں خوب لیکن سمیر وان خیڑے کے کریئر میں سب سے بڑا موڑ 2020 میں آیا جب ان کی انٹری ان سی بی میں ہوئی اور اگست 2020 میں انہیں سوشان سنگھ راجپور ٹرک کیس سوپا گیا اس کیس میں انہوں نے قریب 33 لوگوں سے پوچھتا چکی انہیں اریسٹ کیا ممبئی سے لے کر گوہ تک ریٹ کر ڈالی اور بولیوڈ میں خلبلی مچا دی اسی کے بعد وان خیڑے پر پر چار کے لیے بولیوڈ کو نشانہ بنانے کے آروم لگنے لگے کیونکہ ان سی بی نے کروز پر 13 گرام کوکی 5 گرام ایم ڈیم ایم 21 گرام چرس اور ایم ڈیم ایم ایم ڈیم ایم 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 آپ نے دیکھا کی کیسے سبیر وان کھیڑے بہت تیزی سے آگے بڑھے ہائی پروفائل کیسز سے جڑے رہے اور ایسا لگتا ہے کہ بڑے اور رسوق دار لوگوں پر گھر روائی کرنے سبیر وان بلکھل نہیں ڈر لگن مہراشت سرگار میں منتری نواب ملک یہ سب نہیں مانتے ان کا سیدھے سیدھے آروپ ہے کہ سمیر وان کھیڑے یہ سب بولی ووڈ سے اگاہی کے لیے کرتے ہیں آج بھی منتری نواب ملک نے سمیر وان کھیڑے پر ایک نیا آروپ لگا دیا سمیر وان کھیڑے پر نواب ملک 6 اکتوبر سے آروپ کی پہنچار کر رہے ہیں وان کھیڑے پر نواب ملک نے تازہ ازان ایک چٹھی کے ذریعے لگایا ہے نواب ملک کا دعویٰ ہے کہ اس چٹھی کو نسی پی کے ایک ادھگاری نے انہیں بھیجا جس میں وان کھیڑے پر ایک دو نہیں بلکہ 26 آروپ لگای گئے ہیں سے دس کاغجیوں پہ بلینگ سگنیچر کیے گئے ایک اور گوا اسی طرح کا میرے پاس آیا تھا وہ ڈرہ ہوا تھا اس نے کہا کہ 50 کاغجیوں پہ مجھ سے بلینگ سگنیچر لیے گئے وہ ایک جکر کر رہا تھا جو نائجیری کو فسایا گیا اسی کی خبر پہ نائجیری والا ماملہ بنا تھا تو ایسے خط کوئی بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی گھر پہ بیٹھ کے لکھ سکتا ہے اگر اس خط کسی کا نام نہیں ہے اور اگر اس میں کوئی بھی کسی کا کلیم نہیں ہے کسی انسان کا جس نے خط لکھا سامنے آیا اور بے دھڑک طریقے سے کمپلین کریں نوام ملک نے سمیر وانخیڑے پر گیر کانونی طریقے سے فون ٹیب کرنے کا آروب لگائے اور دعوی کیا کہ سمیر وانخیڑے نے بیٹی نیلو فر کی کال ڈیل بھی مانگی تھی لیکن ممبائی پولیس نے اسے دینیس انکار کر دیا ابھی تو جب ٹیب کا ماملہ نکلے گا تو کس کا ٹیب ہوا ہے ماملہ سامنے آئے گا سمیر ڈاؤود وانخیڑے illegal ٹیب ممبائی شہر کا ایک وقت تھانے شہر کا ایک وقت ان کے جریے اس شہر کے اس راج کے بڑے بڑے چاہے وہ ابھی نیتا ہو سکتے ہیں نیتا ہو سکتے ہیں سب کا فون انٹر سیپٹ کراتے ہیں اس کی جانکاری ہے اور اس کی کمپلیٹ آگامی دنوں میں ہم کمیشنر کو کریں گے مجھے ایسا لگتا یہ سارے جھوٹے سارے فالس کلیمز ہیں کیونکہ اگر اس کے اوپر ان کے پاس کوئی بھی پروف ہوگا تو ہم شور وہ کوٹ میں پیش کریں گے اور اس کے اوپر تب ہی نیایہ ہو پائے گا ہم ایسے twitter بازی کر کے کچھ نہیں پا سکتے بگوز twitter اس سے پہرے نواب ملک نے سمیر وان کھیڑے پر فرزی سرٹیفیکٹ کے تب پر نوکری رلنے کا آروف رہا ہے جس کے جواب میں سمیر وان کھیڑے نے اپنے پورے پریوار کا جاتی پرمان پتی چاری کر دیا دیکھیں ایسا ہے وہ اپنے دعوے پر قائم رہے ساری چیزیں آج ہی کھلسا کر دینے کی ضرورت نہیں کم سے کم پہلی شادی ہوئی تھی یہ تو معاملہ سامنے آگیا اب وہ کس کانون سے ہوئی تھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں وہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہے جو یہ ثابت کر دیں گے کہ وان کھیڑے صاحب انہوں نے اسلام دھرم سوکارہ تھا بچوں کی پروریس اسلامی طریقے سے ہوئی اسلامی طریقے سے سمیر وان کھیڑے جی کی ڈاکٹر سوانا کوریشی سے شادی ہوئی